ہاں جی کیا ہے آپ کا گزار بھئی آہ بلکل چھیک آپ بتائیں عویس آپ نام بدل کیا ہے میرا نام عویس ہی ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹا سوال پوچھ نہ چاہتا ہوں اجازت ہے تو بلکل بلکل بولیں آواز پچانی بھی لگ رہی آپ اپنے آپ کو ایتھیس تو کہتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کو مانتا ہوں تو یہاں پہ آپ بیٹھ کے ایتھیس ہم کے اوپر بڑی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس آپ کے ریکارڈنگ ویڈیو پڑھی ہے جو اسلامی کا ویکننگ چینل پہ ہم چلائیں گے بھی ہاں یا آپ نے تسلیم کیا کہ میں گوڑ کو مانتا ہوں میں تو گوڑ کو مانتا ہوں تو آپ نے یہ کیا یہاں پہ منافقت پھیلائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایتھیس تو کہتے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ ان لوگوں کے سامنے اپنے ایتھیسم کا لبادہ اوڑ کے ان کو بے حکو فن آیا ہو رہا ہے اچھا میں جواب تو آپ کو ہاں جی ضرور میں اس لی تو آیا ہوں یا میں شاید اسلامی کا ویکننگ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا اور پھر کافی ہماری بات چیت بھی رہی ہے آف لائن آپ وہی ہو یا کوئی اور ہو جن سے میری آف لائن بات ہوئی ہے میسنجر پہ جس کے ساتھ آپ کی آف لائن بات ہوئی تھی جس کے سامنے آپ نے خدا کو تسلیم کیا تھا میں وہ نہیں ہوں وہ علی رضا تھا اور آپ اچھا آپ پھر دوسرے ہو اچھا اب آپ میں اچھا جواب دیتا ہوں یار آپ کو یہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مذہبی خدا ہوتا ہے اور ایک کائنات کا بنانے والا یہ ڈیفرنس آپ سمجھتے ہو میں نے جو آپ سے سوال پوچھا ہے اب اگر اس کا جواب دیں گے پھر میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں میرے سے کاؤنٹر سوال نہ کریں اگر جواب میں ستا دیں یار آپ دیکھو میرا جو سوال ہے یہی میرا جواب ہے آپ میری سٹریم میں آئے ہو میں آپ سے پیار سے ریکویس سے پوچھ رہا ہوں یار آپ سے میں وہی پوچھ رہا ہوں گوڑ کے دو میننگ ہیں ایک جو ہے اسلامی گوڑ ایک ہے کریٹر آف یونیورس یہ دو الگ آپ دیفرنس سمجھتے ہو یار میں دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں پہلے آپ ہاں یا نہ میں جواب دو دیفرنس سمجھتے ہو ایک مذہبی خدا میں اور کائنات کے بنانے والے میں بھائی آپ کائنات کے بنانے والے کو مانتے ہیں نہیں مانتے میں نے تو آپ سے یہ سوال پوچھا ہوں نہیں آپ پہلے ہاں یا نہ میں اتنی آنسٹی نہیں ہے آپ جواب دے سکو کہ آپ فرق سمجھتے ہو ایک مذہبی خدا میں اور کائنات کے بنانے والے میں فرق سمجھتے ہو میرے بھائی آپ جب تک ہاں یا نہ میں جواب نہیں دو کہ آپ کی ڈس آنسٹی نظر آ رہی ہے بھائی تو اپنی لوگوں کی طرح چل جائے گا ہم آپ کی ویڈیو لائیو چلائیں گے ایک پر چل جائے گا ڈس آنسٹ ہون ہے آپ کیسی دکھاؤ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خوشیاں نہیں بنے نا آپ میں آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ہاں یا نہ میں جواب دو آپ ایک مذہبی خدا اور کائنات کے بنانے والے میں فرق سمجھتے ہو یس اور نو میری بات سنو گلزار میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا بھائی آپ میری بات میں آپ کو دوبارہ یار آپ کی نظر میں پساتا نا بھائی آپ کی نظر میں پساتا کیونکہ آپ یارا میری بات میں آپ سے سنو گلزار ہے یا پہلے ایک لیسٹ ہے نہیں یارا میری سو آپ مجھے ایریٹیٹ کر رہے ہو میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں سمپل پوچھ رہا ہوں آپ اونسٹی سے جواب دو آپ اس کا جواب اٹھوش کر رہا ہوں آپ کو جواب نہیں پتا تو بول دے آپ یہ مناسکت کیوں کی ہوئی ہے آپ جواب دیں اب میں آپ کو یا تو میوٹ کر دوں گا یا ریموٹ کر دوں گا میں میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نافقت کر رہے ہیں آپ آپ کی ویڈیو لائیو اسلامنی کا ویکننگ پر چلائیں گے اور دکھائیں گے کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بیوکن پوچھ رہا ہے میں آپ کو اتھوش دیں اور آپ ایتھیسٹ ہیں یا نہیں یہ بتا دے پس یار آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی کہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو یعنی آپ اتنے ڈسونسٹ ہو آپ اتنے ڈسونسٹ ہو آپ ہمارے چینل پہ آئے اور یہ تو آپ سے میری بات ہوئی آپ جھوٹ بول لو آپ وہی ہو جن سے میری بات ہوئی ہے آپ سے میں یار آپ مجھے ایک تو کروک کر رہو میں آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں مذہبی جو خدا ہوتا ہے اور کائنات کا منانے والا خدا اس میں فرق سمجھتے ہو یس یا نو یار یہ بچوں والی بھرکتیں مت کرو گلزار ٹھیک ہے نا میں نے آپ کے لئے اس پوائنٹ جو پر کہ آپ گوڑ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ کے لئے میں نے اس پوائنٹ جو پر سمال نہیں کیا آپ بول لو بچوں والی حرکت نہیں کرو میں آپ کو سوال کا جواب دیکھتا ہوں پہلے آپ بتائیں آپ گوڑ پر بلیف کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس تو آپ کے لائیو ریکارڈنگ پڑی رہی ہے لائیو تو آپ نے نہیں بولا تھا آپ نے پرائیوٹلی بولا تھا لیکن آپ بتا دے تو آپ نے میری بغیر مرضی کے ریکارڈ کر لیا آپ نے میری پرائیوٹ ریکارڈنگ اگر بات پر وہ ریکارڈ کیا آپ نے میری بغیر پوچھے اور بھائی کس چیز کی پرائیوٹ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ نے میں کال کی مسئلی کے اوپر ہم نے وہ ریکارڈنگ کی بلکل کی میرے بغیر پوچھے گلی دیکھ لو دوستو یہ کتنا بیمان مسلمان منافق شرص ہے یہ کتنا منافق ہے اس وقت کتنا 52 لوگ دیکھ رہے ہیں پکڑا گیا یہ بندہ پکڑا گیا اس نے مجھ سے میسنجر پہ بات کی ایک منٹ ہمیں میوٹ کرتا یار یہ میوٹ کر دیا میریز بندے کو یار یہ کتنا میوٹ کر رہوں بار بار آپ کو یار میں یار یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے اور اس وجہ سے اچھے مسلمان بدنام ہوتے ہیں دیکھو یہ آکے میری بات کا جواب نہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھائی صاحب کہتے ہیں میسنجر پہ پرائیویٹ گفتوگی ہوئی وہ میری ریکارڈ کر لی یہ کوئی ایتھیکل ہے کیا اگر میں بات کروں بابو جی سے یا کسی سے پرائیویٹ لی وٹس اپ پر یہ میسنجر پہ اور میں ان کے آواز ریکارڈ کر لوں کتنی بری بات ہے یہ اسلام کا چہرہ دکھا کہ کتنے یہ لوگ بدنام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ عام مسلمان ایسا نہیں یہ لیکن جھوٹ اور منافقت اور چوری یعنی کہ میری انہوں نے آواز ریکارڈ کی میرے بغیر بتائے اور پیارے میں پبلک چلا دوں گا کتنی بری بات ہے کیسا اس بندے کا ایتھیکس ہے کتنا چور ہے یہ بندہ یعنی کہ مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے اور یہ کتنا جھوٹا ہے دوستو لائف شیٹ میں لکھو یہ کتنا بات گھومار ہے کہ یہ بات کتنا گھومار ہے میں نے اس سے بولا کہ بھئی پبلک لی تو ہم ریکارڈ کری رہے ہیں اس وقت جو لائف لائز ایکسپوجر بات کریں گے یا بابو جی بات کریں گے یہ تو لائف ہوگا نا اس کو تو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو میسنجر میں جو آواز ریکارڈ کی اس سے میچ کر رہا تھا کتنا چھوٹ اور میں اس سے بار بار بندے سے پوچھ رہا ہوں اس سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ایک مذہبی خدا اور ایک مذہبی خدا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اسلام کا اللہ الگ ہوتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دے رہی ہے یار یہ سمجھنا ہم کوئی بچے ہیں ہمیں عقل نہیں ہیں یہ کتنا اور پرائیوٹ گفتوگو بابو جی کسی کی آواز ریکارڈ کرنی چاہیے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بابو جی پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں یار آپ سے میں پرائیوٹ بات کروں میں آپ کی آواز ریکارڈ کرنا چاہیے مجھے بغیر بتا ہے بہتر بابو یہ ریکارڈنگ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ تو اسلام میں نہیں ہے اسلام میں دوکٹر اسلام میں اشتماعہ ہے نہیں تھا کہاں سے ہوگا لیکن کانون کی مطابق میں لائس ایکسپوجر سے پوچھتا ہوں لائس ایکسپوجر کسی کی پرائیوٹ لی آواز ریکارڈ کرنی چاہیے لائس ایکسپوجر جی میرے حساب سے کسی کی پرمیشن کے بغیر اسلام میں کرنا چاہیے یہ چہرہ ہے یہ اسلام کا چہرہ دیکھئے دوستو یہ سمجھ رہے تھے یہ مجھے ایکسپوجر کریں گے مجھے ایکسپوجر کریں گے یہ خود ایکسپوجر ہو رہے ہیں ان کے چینل کے بارے میں یہ خود اس نے نام لیتا ہوں میں بھی نام لیتا ہوں یعنی کہ یہ اتنے جھوٹے بیمان جو کسی سے پرائیوٹ لی بات کریں وہ آواز ریکارڈ کرتے ہیں یہ تو لڑکیوں سے بھی چکر چلا کے آواز ریکارڈ کر کے بلیک میل کرنے والے لوگ لگ رہے ہیں یہ کیسے اسلام والے ہیں یعنی حضرت محمد بھی پھر چپ چپ کے چپ کے جو ہے کسی کی باتیں نوٹ کر لیتے ہوں گے اس کو بغیر بتائیں لیکن وہاں پہ تو ریکارڈنگ اس زمانے میں تو بچاروں کو تھی بھی نہیں ٹھیک ہے یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ اس طرح کی لوگ پرائیوٹ لی ریکارڈ کرتے ہیں آواز کو اور جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کیسا بندہ ہے کہاں بندہ گیا اس کو واپس لیتے ہیں بندہ کہاں ہے بھاگ گیا اوہوہوہو بچارہ ہے یہ ینگ لڑکا تھا اس نے میں بولوں بھاگ گیا بھاگ گیا مگر یہ بہت بری بات ہے کہ کسی کی آواز پرائیوٹ لی ریکارڈ کرو اور اپنے شیلن پر چڑھاؤ یہ ان کا ایتھیکس ہے یہ اخلاقیات ہے اس کو میں الگ سے بتاؤں گا اس طرح مجھے ڈالنا پڑے گا کہ ان لوگوں سے پرائیوٹ لی بات م کرو یہ لوگوں کی آواز ریکارڈ کرتے ہیں چلو میں اب ڈی موپ کرتا ہوں میں ایک دو لوگ اور آگئے انٹری نیٹلس آگئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں بابا جی آگئے ان کو لے لیتے ہیں یہ آگئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں تو باکہ یا لوگوں کو میں ڈی موپ کر رہا ہوں تینک یو نجح میں پہلے اپنی مینجھ کرنوں سٹریم کو جن لوگوں سے میری بات ہو گئی موسیقی 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 Online میں مجیب کی مجیب کی مجیب کیر بیگ رہا سبا میں ہوں رہا سوarium رہا سکتا ہے سوال بیلو پیدا کیسی ویدیو کیا انسانیوں کا دکھر ہے مجھوم کری اوچین حقین حقین سوال کی حقین if you are on social media like this and you have so many subscribers should you not be more clear because people listen to you and someone else here has claimed that we should listen to Gulzar Elia وہ ہمیشہ سے بات کرتا ہے بلکل سے باتاتا ہے سے بات کرتا ہے اللہ ڈیمی شخص کرتا ہے which gives us the truth but nothing but the truth so if someone has found out in a private voice message or somewhere on whatsapp that this guy is has said something else to them and is saying something else in public shouldn't it be allowed to come out اور وہ بہت سے بھی شخص کے لئے اور اشترات کی سبھیجے لوگ سبھی دیگے بہت شکریہ آجتا ہے آجتا ہے پوچھاً اور مجرم بہتے ہیں سبھی مجرم بہتہ ایک separate video exposing their dishonesty I think it should be allowed, why take permission because you have been dishonest چور کس کو کہہ رہن and in the court the judge will say that گزار ایلیا order order, what do you call that like rephrase your question you know and what's the other phrase in court that a judge can say against a lawyer asking such questions first you answer the person right so understand in court look at this and this is not even like someone you record a girl's voice and you give it blackmailing her this is not that case putting weird like over god knows assuming that this person is a liar telling us that put it there on live chat that he's a liar how do we know how do we know what is like we're so this is not right what گزار ایلیا has done completely wrong i need an expert lawyer judge honest to help me and maybe this man was helping me here live stream okay i haven't gone back to tell you where gulzare elia says maybe the live stream will be removed soon and i will not be able to because i'm not feeling well i have to put some i have to take care of my pain here also which is completely tiring me a lot that's why i need i need help please help me this is not right gulzare elia is completely wrong here dishonest dodgy of course we need to expose those who say something else in private and another thing which regards this the topic at hand and atheism you know what i mean atheism gulzare elia in his this video live stream said atheism is the best solution another one saying bad words in urdu urdu is bad words but gulzare elia doesn't stop him or aise aise no no we need to expose where we see deception because you are on this man was right you are on public law will allow you to expose youtube would allow you to expose you are bewakoofing you are deceiving the public who come on your channel okay thank you very much i'll continue later sorry i can't find proper words